نالج مینجمنٹ کے مارڈلز میں ایک بڑا ایمپورٹنٹ مارڈل ہے چو اس کا پورا نام ہے چوز سینس میکنگ نالج مینجمنٹ مارڈل یہ مارڈل سی چو نے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں اپنی ایک بک میں پیش کیا دہ نوئنگ آرگنیشن اس کا ٹائٹل تھا آکس پر ایجنسٹی پریس کی یہ بک ہے اس مارڈل میں سٹس کیا گیا ہے سینس میکنگ پہ نالج کرییشن پہ اور ڈیسین میکنگ پہ اس کے تین سٹیپس ہیں اس مارڈل کی اگر آپ گرافیکل شیپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تین اس کے میجر حصے ہیں ایکسٹرنل نالج جب آتا ہے اس مارڈل کے اندر اس سائیکل کے اندر تو اس کو سینس میکنگ بولیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ نالج کرییشن ہوگی اور نالج کرییشن کے بعد یہ نالج کرییٹ ہونے کے بعد ڈیسین میکنگ میں استعمال ہوگا اور ڈیسین میکنگ میں استعمال ہونے کے بعد یہ دوبارہ سے نالج کریشن کی طرف بھی جا سکتا ہے اور پھر سینس میکنگ کی طرف بھی جا سکتا ہے تو آپ ان ایروز پر گوھر کریں تو یہ سارے کے سارے ایروز ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے یہ تینوں سٹیپس جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں اس کے پروسیس پر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہے سینس میکنگ اب سینس میکنگ کا مطلب یہ ہے کہ میکنگ سینس آف دا انفرمیشن کمنگ فروم دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ کہ آرگنزیشن کے باہر سے جو انفرمیشن آ رہی ہے خاص طور پر اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے اس کے بارے میں ایک رائے بنائی جائے کہ اس کو نالج کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں اس میں فلٹرنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ انفرمیشن کو فلٹر کیا جاتا ہے اور فلٹر کا مطلب یہ ہے کہ کونسی انفرمیشن کام کی ہے لینی ہے رکھنی ہے اور کونسی جو ہے وہ کام کی نہیں ہے یا انٹریسٹ کی نہیں ہے اس انفرمیشن کو نکالنا ہے اس پروسیس میں پھر کہ پریویس انفرمیشن یا نالج کے ساتھ نئی انفرمیشن کو کمبائن کر کے دیکھا جاتا ہے کہ وہ انفرمیشن ہمارے کام کی ہے یا نہیں ہے تو یہ سینس میکنگ کے بعد جو مرحلہ ہے وہ ہے پھر نالج کریشن کا لیکن سینس میکنگ کے اندر بھی چار پروسس ہیں اسے پہلے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہے ایکلوجیکل چینج ایکلوجیکل چینج کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹرنل انوارمنٹ کے اندر جو چینج آتی ہے اس کے بعد ہے انیکٹمنٹ انیکٹمنٹ میں پیپل ٹرائی ٹو کانسٹرک ٹو ری ارینج ٹو سنگل آؤٹ آر ٹو ڈیمولش سپیسفک ایلیمنٹس آف کنٹینٹ اس میں کنٹینٹ کو کچھ کو رکھنا ہے کچھ کو چھوڑنا ہے اس کو دوسرے لفظوں میں ہم فیلٹرنگ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہے سیلیکشن اب سیلیکشن میں کیا ہے کہ جو یوسفل انفرمیشن ہے جو ویلیویبل انفرمیشن ہے اس کو ہم رکھیں گے اور باقی کو چھوڑ دیں گے اور ریٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ انفرمیشن کو اب اپنے ریپازٹی کا حصہ بنا لیا گیا ہے ادارے میں وہ اب کے استعمال کے لیے بھی ہے اور فیوچر کے ری یوز کے لیے بھی ہے اب نالج کریشن میں جب ہم آتے ہیں اس کے میننگ یہ ہے کہ ٹرانسومیشن ٹائلاغ، ڈسکورس، شیرنگ اور سٹوری ٹیلنگ انڈویجول کے پاس اپنا اپنا ٹیسٹ نالج ہوتا ہے وہ ایک دوسری کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب شیئر کرنے کے مختلف طریقے ہیں مختلف مثالیں ہیں اس کے نتیجے میں نیا نالج کریئٹ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دسیئر میکنگ کرنی ہے تو ہمارے سامنے نئی آپسنز یا نئی چوائسز اویلیبل ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہے یہ ڈسیئر میکنگ اب ڈسیئر میکنگ میں کیا ہے کہ ایک آرگنیزیشن میں ریشنل ڈسیئر میکنگ کی ضرورت ہوتی ہے اب ریشنل کا مطلب ہے کہ بیسڈ آن لاجک بیسڈ آن ریزننگ کہ جو بھی ڈسیئر کرنا ہے اس کے پیچھے انفرمیشن ہو وہ ایک ویل انفارمڈ ڈسیئر ہو اور اس کے علاوہ اس میں ایڈنٹیفکیشن اور ایڈیویشن ہے الٹرنیٹیف کی بائی پروسیسنگ دے انفرمیشن اور نالج کلیکٹڈ جو نالج انفرمیشن ہمارے پاس آئی اس کو پروسیس کر کے ہم نے الٹرنیٹیف کا فیصلہ کرنا ہے اب ڈسیئر میکنگ تھیوریز اب ڈسیئر میکنگ کی کوئی نہ کوئی تھیوری اپلائی کرنی ہوتی ہے اس موڈل کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں جن میں سے مشہور یہ ہیں تھیوری آف گینز اینڈ اکنامک بہیویئر کیاوس تھیوری ایمرجنٹ تھیوری کمپلیکسٹی تھیوری اور سب سے ان میں مشہور ہے گاربیج گین تھیوری آف ڈسیئر میکنگ تو ان تھیوریز میں سے کوئی نہ کوئی تھیوری یوز کر کے تو ہم اس موڈل کے ذریعے سے ڈسیئر میکنگ کا پروسس کمپلیٹ کرتے ہیں